بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دلاوت قرآن پاک کے لئے مدعوہ دیتا ہوں ہماری اس مسجد کے نعب امام جناب قاری محمد اجاز صاحب کہ وہ آئیں اور تلاوت قرآن پاک سے ہمارے دلوں کو منفر فرمائیں ان کے آنے سے قبل ایک زوردہ نعرہ لگائیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک تاج دار ختم نبوت من صبع نبیجا من صبع نبیجا من صبع نبیجا اعوذ باللہ من الشیطان الوجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رحیم ألم نسرح لکا صدورك وردعناك بذورك الذي انقذ ظهرك ورفعنا لکا ذکورك وردعناك بذورك وردعنا لکا ذکورك 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 ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب زلجلال نے جو شان عطا کی ہے میرے محبوب کا جو رتبہ رب زلجلال نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رتبہ سے نوازا اور جو رتبہ میرے محبوب کو رب زلجلال نے عطا کیا فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكْ فرمایا آئی محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لئے بلند کر دیا ہے اب کتنا بلند کیا کہا یا یہ تو میرا رب جانتا ہے کہ میرے محبوب کے ذکر کو رب زلجلال نے کتنا بلند کیا یا خود میرے محبوب جانتے ہیں کہ میرے رب نے اپنے محبوب کے ذکر کو کتنا بلند کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شان رب زلجلال نے عطا کی جب حضرت ربیہ سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصل سوال کر اے ربیہ اب اس کے تشریح یوں کی جائے ربیہ مان جو مانگتے ہو مجھ سے میں تجھ کو دوں گا اب جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ربیہ سے یہ فرمایا تو حضرت ربیہ نے عرض کیا رسول اللہ اور تو کچھ نہیں چاہتا ہوں بس جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں کہا یا رسول اللہ جنت تو ویسے میلی جائے گی نا فرمایا جنت میں صرف آپ کا ساتھ چاہتا ہوں تاکہ میں یہاں بھی آپ کی چہرے کا ددار کرتا رہے ہم جب کل جنت کے اندر ہم جائیں یا رسول اللہ وہاں بھی ہم آپ کی چہرے ودعا کا ددار کرتے رہے ہیں کیونکہ عالیٰ حضرت نے کیا خوب کہا فرمایا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟ اے نجدی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی عبیلہ تحقیق میرے دوست مکرم اور میرے ہم مکتب ہم مشن ساتھی میرے کلاس فیلوں دی ہائیں میرے ساتھ پڑھتے بھی ہائیں ان کو میں ناد کے لیے دعویٰ دیتا ہوں کہ آئیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناد خانی سے ہمارے جوہائے دلوں کو منور اور روشن فرمائیں حضرت علامہ بولانہ طلعہ پدر صحیف صاحب سے میں منتمیس ہوں کہ وہ آئیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناد خانی سے ہمارے دلوں کو منور روشن فرمائیں ان کے آنے سے پھر زوردار رہا لگا ہے نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک یا رسول اللہ سلام علیکہ یا حبیب اللہ جدا جگ پروانائیں یارو جدا جگ پروانائیں جدا جگ پروانائیں بابا زہرادہ حسنین دانانائیں بابا زہرادہ حسنین دانانائیں دساگل کی خزینیں دی یارو دساگل کی خزینیں دی دساگل کی خزینیں دی او سارا جگ کھاندائیں خیرات مدینے دی ادب تو یہ ہے کہ جہاں پر بھی ان کا نام آ جائے سبھی لبوں پہ درو دو سلام آ جائے مل کے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ مل کے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ مل کے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ درو دے رب سے دلوانے والے اور تیرے آگ سب ہاتھ فیح لانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب لانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب لانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمک تجھ سے پاتے ہیں سب میرا دل بھی چمک تجھ سے پاتے ہیں سب لے میرا دل بھی چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب غلامِ نبی خلد میں جب سے کا اور جہنم میں آقا کا من کر جلے گا اور جو سنی ہوگا وہ یہ ہی کہ گے گا رہے گا یوں ہی ان کا چھر چھا رہے گا گا رہے گا یوں ہی ان کا چھر چھا رہے گا گا رہے گا یوں ہی ان کا چھر چھا رہے گا پرے خا کر ہو جائیں جل جانے والے پرے خا کر ہو جائیں جل جانے والے یہ نجدی منافق یہ گلدہ ہے ولا اور گلازت کابل کے پلندہ ہے ولا اور جو کہے تجھ کو مردہ وہ مردہ ہے ولا لا تو زندہ ہے لا تزر تاگھے بر لا تزر تاگھے بر لا میرے چشمِ عالم سے چھوپ جانے والے میرے چشم آلم سے چھوپ جانے والے میرا دل بھی چمکا دے یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر سب گلاموں کا بھلا ہو سب گلاموں کا بھلا ہو سب کریں تیبہ کی سیر ہم بکریں تیبہ کی سیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر گمبت خضرہ کو دیکھیں ایک عرصہ ہو گیا گمبت خضرہ کو دیکھیں ایک عرصہ ہو گیا گمبت خضرہ کو دیکھیں ایک عرصہ ہو گیا کب کھولے گی میری قسمت اب لگے گی کتنے دیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ کی نعرے سے ہم کو پیار ہے جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی تھے تو اب تلابات قرآن پاک کے لئے میں دعوت دیتا ہوں زیراند القرآن فخر القرآن جناب قاری محمد اقبال صاحب خطیر جامعہ مسجد یا رسول اللہ کو تشریف لائیں اور تلابات قرآن پاک سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں نعرہ تکبیر اینجلِ سینے نظور لاؤ نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ تاجدارِ ختمِ نبوت لبائی لبائی یا رسول اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی لبائی یا رسول اللہ لبائی 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 لبائن یا رسول اللہ اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَأَزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَأَزْلِفَتِ الْجَنَّةُ وَأَزْلِفَتِ الْجَنَّةُ وَأَزْلِفَتِ الْجَنَّةُ من خشي الرحمن بالغیب وَأَزْلِفَتِ الْجَنَّةُ وَأَزْلِفَتِ الْجَنَّةُ وَأَزْلِفَتِ الْجَنَّةُ وَأَزْلِفَتِ الْجَنَّةُ من خشي الرحمن بالغيب وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ لِدُخُلُوهَا بِسَلَابُ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٍ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْ لُهُمْ بَطُشَاءُ فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَا حِيْسَ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنِ هَلْ مِنْ مَحِيْسِ بسم الله الرحمن الرحيم والدين والزيتون وَطُورِسِنِ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْرِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ 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 إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعَدُ بِالْبِنِينَ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعَدُ بِالْدِينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ صدق الله مولانا العظيم وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُ الْكَرِيمُ الْأَمِينَ ماشاءاللہ تلاوت قرآن پاک سے ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے جناب کاری محمد اکبال صاحب نبی کریم علی صلات و السلام کا ذکر ہوتا رہے جب تک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے موجود ہیں اس وقت تک یہ ذکر کرے ہوتا رہے گا نہ یہ ذکر ختم ہو سکتا ہے نہ کوئی اس کو ختم کروا سکتا ہے نہ کوئی اس کو روک سکتا ہے کیونکہ رب نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكِ اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ان میرے نبی دا ذکر نہ دے سوندہ محتاج ہے نہ میرے نبی دا ذکر سویکر دا محتاج ہے بلکہ نبی کریم لہی صلات و السلام دا ذکر صرف محبت اور پیار اور عشق دل وچ موجود ہوئے بندہ گھر وچ بیٹھ کے میرے آقادہ ذکر کریں میرے آقادہ بھی قبول فرما دینے اگر اپنے گھر دے اندر بیٹھ کے اپنی فیملی دے اندر بیٹھ کے میرے آقادہ ذکر کریں میرے آقادہ بھی قبول فرما دینے میرے نبی دے صحابہ جدو ذکر فرما دے سن نہ تے اس وقت سونڈ سی نہ سپیکر سی کچھ بھی نہیں سی لیکن پھر بھی میرے آقادہ سن دے بھی سن قبول بھی فرما دے سن تے محفل دے بھی جا کے بیٹھ دے بھی سن اے ہون میں ناد رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑھنے کے لئے جشریف لاتے جناب حاجی غلام وہیو دین سا وہ آئے کون ہی سوڑنے نہیں نعرہ تقدیر نعرہ رسالہ نعرہ حیدری لبائی لمربائی یا رسول اللہ لبائی یا رسول اللہ لبائی یا رسول اللہ لبائی السلام علیکم تمام حاضرین مجلس درود پاک پڑھو السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وَلَا عَلَيْكَ وَصْحَابِكَ يَا سَيْدِي يَا حَبِیبَ اللَّهِ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وَلَا عَلَيْكَ وَصْحَابِكَ يَا سَيْدِي يَا حَبِیبَ اللَّهِ میں اکثر محجید تشریف لیانا تم میری حاضرین مجلس کے ایک ویلد جاؤں دیئے کہ کسر دنال درود پاک پڑھو پڑھو ایک عبادت اول افضل عبادت اس ساڑھے حضور پاک سوندے بھی نہیں کہ جواب ہی دن دن اسواستے میری تاڑی سب کے ایک دارش ہے کہ کسر دنال درود پاک پڑھا کرو انہا بہت عجید سلی علیہ نبی اینا سلی علیہ محمد 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 شکرِ خدا محمد ہم کو بنایا امتی اس کو ملا یہ مرتبہ سلی علیہ محمد محمد پڑھئے سلی علیہ شفیع نبی اینا سلی علیہ محمد پڑھئے سلی علیہ حبیب نبی اینا سلی علیہ سلی علیہ محمد ایسا غدا نہیں ہے کون جس پر تیرا کرم نہیں تجھ سا کریم بھی کوئی مجھ کو تیری قسم نہیں پڑھئے سلی علیہ نبی اینا سلی علیہ سلی علیہ محمد پڑھئے سلی علیہ حبیب نبی اینا سلی علیہ اللہ امہ دن مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی مشکل کشا ہے تیرا نام مشکل کشا ہے تیرا نام سلی اللہ محمدن پڑو سلی اللہ شفی اے نام سلی اللہ محمدن پڑو پڑو درود حضور پہ تیرے جان مصیبتاں ساریاں نے نالے فب پڑ دا نالے فلک پڑ دے نالے پڑ دیاں خلکتاں ساریاں نے تیرے کرے ورد نبی پاک والا اندیاں رب نال سچیاں یاریاں نے تے پڑ لے درود سید بدر ہر دم اور اب سن سی جو تیریاں زاریاں نے اور اب سن سی جو تیریاں زاریاں نے پڑو ملک صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ ملکے بلات آواز نہ پڑو سارے وَسَلْمَ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ وَسَلْمَ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ اسے حضور پاک دی محفظ سجائیے میری دعائے اللہ تعالیٰ میں نوں اور سب حاضرین مجلس نوں مدینہ پاک دی زیارت نصیب فرمائے درود پڑ دی دل دی دڑکن درود پڑ دی دل دی دڑکن لبات مدہت حضور دی اے درود پڑ دی اے دل دی دڑکن لبات مدہت حضور دی اے خدا دا احسان ایسا دی تے خدا دا احسان ایسا دی تے اے خاص رحمت حضور دی اے اے خاص رحمت حضور دی اے اے خاص رحمت ساڑے حضور دی اے درود پڑ دی اے دل دی دڑکن لبات مدہت حضور دی اے سجا کے بیٹھے اے پاک محفل ترحمت حضور یان نازل سجا کے بیٹھے اے پاک محفل ترحمت حضور یان نازل خدا دا احسان ایسا دی تے اے خاص نائت حضور دی اے درود پڑ دی اے دل دی دڑکن لبات مدہت حضور دی اے سبرش فرش کرن غلامی تے دیون جنوں بشر سلامی سجا کے بیٹھے اے پاک محفل ترحمت حضور یان نازل سجا کے بیٹھے اے پاک محفل ترحمت حضور یان نازل اسا گناہ گارا تے گندیاں مندیاں روز محشر تیرا سہارا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اسا گناہ گارا تے گندیاں مندیاں روز محشر تیرا سہارا غلامانو یاد رکھنا یا کھا غلامانو یاد رکھنا ہر جم پلاو کو سر دے جام اے آقا درود پڑ دیئے دل دی دڑکن لبانت مدہت حضور دیئے ماشاءاللہ حاجی غلام و یادین صاحب ناد رسول مقبول صل اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارے دلوں کو منفر فرما رہے تھے اب دو تین اشار پڑھنے کیلئے تشریف لاتے جناب سید شمعون صاحب نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ حیدری نعرہ حیدری لبائی لبائی یا رسول اللہ لبائی یا رسول اللہ لبائی یا رسول اللہ لبائی یا رسول اللہ لبائی جو ان کے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں وہ اپنے دل کو مدینہ بنائے بیٹھے ہیں جو ان کے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں وہ اپنے دل کو مدینہ بنائے بیٹھے ہیں اور یہ کہہ گیا ہے کوئی آکے میرے گانوں میں کے نظر سے دیکھ وہ محفل میں آئے بیٹھے ہیں نظر سے دیکھ وہ محفل میں آئے بیٹھے ہیں بڑی صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ دو جگدے مختار دا رتبہ بکھرائے دو جگدے مختار دا رتبہ بکھرائے دو جگدے مختار دا رتبہ بکھرائے 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 دو جگدے مختار دا رتبہ بکھرائے بکھرائے حشر دہارے ساری دنیا آکھے گی حشر دہارے ساری دنیا آکھے گی آکھے گی کہ نبیان دے سردار دا رتبہ بکھرائے نبیان دے سردار دا رتبہ بکھرائے بکھرائے سردار دا رتبہ بکھرائے اور جن نے رج کے تکیاں کملی والے نور جن نے رج کے تکیاں کملی والے نور سردار دا رتبہ بکھرائے سردار دا رتبہ بکھرائے سردار دا رتبہ بکھرائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ تحقیق حق جار یار نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق ناد رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس عظیم سنا خان کو دعویٰ دینے جا رہا ہوں جو کہ تعرف کے محتاج نہیں میری مراد جناب محمد عویس رضا صابری صاحب تشریف لاتے ہیں اور ہمارے دلوں کو نبی کریم علیہ السلام کی محبت سے منفر فرماتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ حیدری نعرہ رسول اللہ رسول اللہ حفظ جو کہ میروہ سارے رسول اللہ نبی کیا رسول اللہ رسول اللہ بی تو بی بی غیرا بی لبی بی لبی لبی لا بی رب تاجدارِ ختمِ نبوت من صفحہ نبی جن من صفحہ نبی جن ملکے ذرا کو وہ سارے سبان اللہ سرگیتہ تارائے سرگیتہ تارائے والی دکھیاں دا سونا کملی والا اے 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 او دارت بانا کوئی تولے او دارت بانا کوئی تولے او دارت بانا کوئی تولے کیڑا یو دی ری سے کرے کیڑا یو دی ری سے کرے جد مومچ رب بولے کیڑا یو دی ری سے کرے کیڑا یو دی ری سے کرے جد مومچ رب بولے کیڑا یو دی ری سے کرے جد مومچ رب بولے کلام میں پڑھنا ہے پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ آبدہ تو اسی سارے انہیں ملکے پڑھنا ہے کیونکہ تانو سارے انہوں آندہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پڑھے قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یا گانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یا گانہ ہے محبوب یا گانہ ہے جیتا جگیت پروانہ ہے او باب زہرہ دا حسنین دا نانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یا گانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یا گانہ ہے کل پل سے ہمیں جس نے اس پار لگانہ ہے کل پل سے ہمیں جس نے اس پار لگانہ ہے کل پل سے ہمیں جس نے اس پار لگانہ ہے زہرہ کا وہ بابا ہے حسنین کا نانہ ہے زہرہ کا وہ بابا ہے حسنین کا نانہ ہے حسنین کا نانہ ہے رزق دیتے ہیں مال دیتے ہیں حسرت دل نکال دیتے ہیں ہم نے آج کسی سے کیوں مانگے ہمیں سب کچھ زہرہ کے لال دیتے ہیں آؤ در زہرہ پر پھیلائے ہوئے دامر ہے نسل کریموں کی لج پال کرانا ہے ہے نسل کریموں کی لج پال کرانا ہے لج پال کرانا ہے میری اجری چوک بھی بس گئی ہے ایسا کرم کمایا سانیاں نے سباہن اللہ ملکے کہندے رہو کبہ ملکے سباہن میری اجری چوک بھی بس گئی ہے ایسا کرم کمایا سانیاں نے میں کچھ بھی نہیں پر خوب نہیں پایا سانیاں نے میں جو منگیا میں جو چایا میری چولی پایا سانیاں نے اسے کرنوں اسے کرنوں کون اجارے سے آ اوہ جس کرنوں بسایا سانیاں نے ہے نسل کریموں کی لج پال کرانا ہے لج پال کرانا ہے محروم کرم اس کو دکیئے نام سرے ماشر جیسا ہے نصیر آخر ساہل تو پرانا ہے جیسا ہے نصیر آخر ساہل تو پرانا ہے جیسا ہے نصیر آخر ہمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے یہ کس کا شہر قریب آرہ ہے دیکھو تو درود پڑھتے ہوئے کافلے ہوا کے چلے نصیر ان کے سوا کون ہے رسول رسول ایسا کہیے ملکے سبان اللہ نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوان کے چلے جیسا ہے نصیر آخر ساہل تو پھولانا ہے ان کا منگتا ہوں سارے ایسی ہائی دی ایس محفلے پاچ منگتے بان کے بیٹھے ہیں ہاں محبت دینال ایک وڑی باو آج بلند آکھو سبان اللہ ایسے زوق دینال ملکے بھی پڑھنا ہے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دے دے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دے 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 یہ حوالے ہمیں رسوا نہیں ہونے دے دے یہ حوالے ہمیں رسوا نہیں ہونے دے دے اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے مجھے نا پوچھو رات خلوت میں مجھے کیا نظر آیا پلک جب کی تو کملی اورنے والا نظر آیا نظر آیا نظر ڈالی جب فہرستے غلامان محمد پر کوئی داتا نظر آیا کوئی خاجہ نظر آیا اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے مجھ کو مہتا جھ کسی کا نہیں ہونے دیتے مجھ کو مہتا جھ کسی کا نہیں ہونے دیتے کہتے ملکے سبحان اللہ آکر پہ میں نے شانِ صدیقِ اکبر پیش کرنی ہے تو ذرا اس طرح نہیں محبت سے ذرا ملکے کہیں سبحان اللہ پھر کہیے ملکے سبحان اللہ ان کا منگتا ساری دنیا سے کنارہ کیجئے ساری دنیا سے کنارہ کیجئے ساری دنیا سے کیجئے بس یا رسول اللہ بکارہ کیجئے ہاتھوں کو نہراتے ہوئے یا رسول اللہ بکارہ کیجئے یا رسول اللہ بکارہ کیجئے ملکہ رات دن پڑ کر درود حضور پر اپنی قسمت کو سوارا کیجئے اس کلام میں یہ جو چھیر پیش کر رہا ہوں میری دعا ہے کہ جنہوں نے آقا علیہ السلام کا روزہ مبارک دیکھا اللہ انہیں بار بار باد بازری کی تفیق عطا فرمائے اور جنہوں نے نہیں دیکھا اللہ انہیں بھی تفیق عطا فرمائے کیا خوبصورت شہر جن کو بلوایا ہے تیبا ایک بار جن کو بلوایا ہے تیبا ایک بار پھر کرم سب پر دوبارہ کی جیئے پھر کرم ہم پر دوبارہ کی جیئے کہتا پھر دوبارہ ہے کمر بھی یا نبی کہتا پھر دوبارہ ہے کمر بھی یا نبی کہ پھر سے انگلی کا اشارہ کی جیئے پھر سے انگلی کا اشارہ کی جیئے آکر پہ سیدنا صدیق اکبر آپ کی بارگاہ میں دو تین شیر پیش کر کے حاضری کو مکمل کرتا ہوں ایک نیا کلام محفل میں شامل کر رہا ہوں ذرا مل کے کہیے گا سب سبحان اللہ درودِ پاک ایک بار پڑھئے صلی اللہ اللہ علیکہ یا یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبی بل اللہ اکرم کلندری صاحب کا لکھا ہوا کلام پیش کر رہا ہوں بڑائی شان آلائے میرے ستی کے اکبر دا بڑائی شان آلائے میرے ستی کے اکبر کا بڑائی شان نے آلائے میرے ستی کے اکبر کا بڑائی شان نے آلائے میرے ستی کے اکبر کا جہانا بچ اجالائے جہانا بچ اجالائے جالائے میرے ستی کے اکبر کا یارے گار تھی گا لینج نہیں سننی ہتھانو اٹھا کے کہنے ہیں ملکہ محبت نال بڑائی شان آلائے میرے ستی کے اکبر کا خدا خدا دے نام تو گربار سارا سارائی لٹا دیتا خدا دے نام تو گربار سارائی لٹا دیتا بڑا جذبانی را لائے بڑا جذبانی را لائے میرے ستی کے اکبر دا بڑائی شان آلائے میرے ستی کے اکبر دا دے ہی جردی رات آقا نال غارے سور وچ پہنچے ہی جردی رات آقا نال غارے سور وچ پہنچے مہربار کملی والا اے مہربار کملی والا اے میرے ستی کے اکبر دا بڑائی شان آلائے میرے ستی کے اکبر دا بڑائی کیا خوبصورت لکھا کئی ڈنگ کھا کے اڈی تے جگایا نا نبی سونا مہربار ان میں لڑائی سارے سبان اللہ دیواز آنی چاہی دیئے مل کیا خوبصورت سونا کئی ڈنگ کھا کے اٹی تے جگایا نا نبی سونا روایات بچ ہوا لائے میرے ستی کے اکبر دا بڑائی شان آلائے میرے ستی کے اکبر دا مکتہ پیش کر رہے ہیں مہاں شیر تیرے اور بھی نہیں مگر مکتہ پیش کر رہے ہیں مہاں محبت نہ سارے کو سبحان اللہ سبحان اللہ اساس دیکھ دے صدقے کلندری بخشے جان آئے اساس دیکھ دے صدقے کلندری بخشے جان آئے ہشر دے وچ سمبال آئے ہشر دے وچ سمبال آئے میرے سیدھی کے اکبر دا بڑھائی شان آلائے میرے سیدھی کے سب قوے پڑا اٹی نو ہٹا لے ہاں سب قوے پڑا اٹی نو ہٹا لے ہاں سب قوے پڑا میں حج تیرا یار ویک نے سب قوے پڑا لے ہاں سب قوے پڑا لے میں حج تیرا یار ویک نے بین دید کی تے مر ہی نا جاوا میں حج تیرا یار ویک نے بین دید کی تے مر ہی نا جاوا میں حج تیرا یار ویک نے میں حج تیرا یار ویک نے دی اسی دو میں دے مک دے شہدائیاں دی اسی دو میں دے مک دے پیدائیاں دی دو میں دے مک دے پیدائیاں او میری ایک من سب کھڑے ہیں او میری ایک من لکھان مان وال ہے ہاں میری اکمہ نے لکھا من والے میں آج تیرا یار بیکنے ہاں میری اکمہ نے لکھا من والے میں آج تیرا یار بیکنے ماشاء اللہ خطیب اہل سنت عالم نبیل فاضل جلیل سرمایہ اہل سنت والجماعت جناب محمد جاویر نختار قادری صاحب تشریف لیا جو گئے نے انشاء اللہ انہذا خطاب شروع ہونے والے ہیں ماشاء اللہ انشاء اللہ خطاب شروع ہاتھ انشاء اللہ خطاب شروع لبائی لبائی یا رسول اللہ بھائی یا رسول اللہ بھائی یا رسول اللہ بھائی یا رسول اللہ بھائی اعیسی صاحب شانِ صدیقِ اکبر بیان فرمارے سر چونکہ حضرتِ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہو آپ دے ویسال مبارک دائی مہینے سب تُو پہلے اے سمجھو صدیق نو صدیق کیوں کہنے اجی اجی بھائی بھائی اجی بھائی اجی اجی جنہاں اجی بھائی اجی اور اجی بھائی صدیق صدیق نو صدیق کیوں کہنے ایک ایک اندہ صادق مدھوڑی دیر صدیق کی اکبر دیشان بیانت کرنے انشاءاللہ مدھوڑ دینا ایک اندہ صادق صادق انہو کہنے جیڑا جو ویکھے ہوئی بیان کردے ہوئے جو سنے ہوئی بیان کردے ہوئے انہو کی کہنے انہو کی کہنے انہو کی کہنے اکھی ویکھیاں بیان کرنا کنی سنے بیان کرنا انہو کہنے صادق کی کہنے صادق صادق کی بولن والا صادق ایک اندہ مصدق نبی کریم علیہ السلام ودوہا دے چہرے والے علم نشرا دے سینے والے واللیل دیاں ذلفا والے مازاق دے کاجل والے میرے میرے تے تیرے نبی حضرت صفاء صل اللہ ہو علیہ وآلہ سلام صادق آپ نے مصدق دے کیونکہ مصدق لباک 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 یا رسول اللہ لباک لباک یا رسول لباک لباک یا رسول اللہ لبائی یا رسول اللہ لبائی بانے صائی اللہ اکبر انہوں بھی لبائک دنرا سمجھا گیا بانے صائی خدا دی قسم یہ بھی کھڑا ہو کے جھوم جھوم کے لبائی کا نعرہ لگا رہا ہے ارے یہ چھوٹے چھوٹے بچے یہ بھی کھڑے ہو کے لبائی کا نعرہ لگا رہے ہیں میں ان کو دعواتیں فکر دیتا ہوں جو جناب میرے نبی کے نام کھاتے ہیں ارے نبی کے نام پہ پلتے ہیں لیکن پھر بھی نبی کے نام پہ ہاتھ اٹھاتے ہوئے ارے شرم کرتے ہیں ارے شرم کو دور کرو میرے نبی کے نام پہ ہاتھ اٹھاؤ لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی یا رسول اللہ لبائی لبائی یا رسول اللہ لبائی یا رسول اللہ لبائی یا رسول اللہ لبائی جڑا مصدق تھی تصدیق کرے انہوں کی کہہ دینے صدیق کی کہہ دینے انہوں کی کہہ دینے میرے محبوب دی اللہ اکبر میرے نبی نو سچا کہنے والا صدیق اکبر ہے اللہ اکبر رب نے صدیق نبیہ نو بھی کہا ہے قرآن بیچ صدیق نبیہ نو کیا ہے لیکن صدیق اکبر کسے نو نہیں کہا اجی بولو ذرا سبحان اللہ صدیق اکبر کسے نو بولو صدیق اکبر کسے نو ابراہیم علیہ السلام نو رب نے صدیق کیا حضرت یوسف علیہ السلام نو رب نے صدیق کیا لیکن صدیق اکبر کسے نو ان ساڑے دے اتراز ہوتا ہے کہ جناب نبیہ نو رب نے صدیق کیا تُسی صدیق نو صدیق اکبر گہن دے دے سب نو وڈا سچا اکبر سارے ہاں تُو وڈا سب تُو وڈا سچا تُسی کہن دے جے صدیق اکبر حالانکہ رب نو کیا رب نے نبیہ نو صدیق کیا صدیق اکبر نہیں کیا تُسی صدیق اکبر کیوں کہن دے ہو میں ایک مثال دیکھے گل نو سمجھانا اگر علامہ جویل صاحب اینا دا بیٹا آجائے فسٹ ایک این میرا بیٹا فسٹ آیا ہے میرا بیٹا کی آیا ہے فسٹ آیا ہے پہلے نمبر دیایا ہے جناب حاجی غلام و یوتین صاحب کے میرا بیٹا بھی فسٹ آیا ہے عبد الرمان صاحب کے میرا بیٹا بھی فسٹ آیا ہے عباس صاحب کے میرا بیٹا بھی فسٹ آیا ہے علیہ صاحب کہنے میرا بیٹا بھی حفیث صاحب کہنے میرا بیٹا بھی فسٹ آیا ہے حالانکہ بندہ سوچ میں جب پہ جائے گا غور و فکر کرن لگ پہ گا کہ یار اے نا دا بیٹا بھی فسٹ ہے اے نا دا بیٹا بھی فسٹ ہے اے نا دا بیٹا بھی فسٹ ہے اے کنیک فسٹ آئے فسٹ ایکنوں آنا چاہید ہے اے انہیں بندے فسٹ کہن جاگے سوچو بیچار انسان دا ذین انسان دا دیماغ اس سوچان لگ پہ گا کہ انہیں بندے فسٹ ہیں جاگے اے فسٹ ایکنوں آنا چاہید ہے میں کیا سنو توجہ کہ فسٹ ایکنوں آنا چاہید ہے لیکن جو جو غور کی تا پتا چل گیا کہ جوید صاحب اے نا دا بیٹا ہور کلاس میں جب پڑ دائے اے نا دا بیٹا ہور کلاس میں جب پڑ دائے اب دے رمان صاحب اے نا دا بیٹا ہور کلاس میں جب پڑ دائے ہر ایک دا بچہ اپنی اپنی کلاس وچوں فسٹا ہے ارے پتہ لگا کہ نبی آنال مقاولہ صدیق دا نہیں نبی صدیق نے نبی آنی صفحہ وچوں صدیق اکبر صدیق اکبر نے صحابہ دی تاجدار ختم نبوت اللہ اکبر صدیق اکبر دا بڑا مقام ہے صدیق اکبر دا بڑا مقام ہے ایک گل صدیق دی صدیق دی سنائی اس دوبارہ علامہ صدیق دا خطاب شروع اللہ اکبر جدو بھی میں صدیق اکبر دا ذکر کنا اے گل نا سناوا دے میں انہوں صوادی نہیں آدھا تے جنہوں ایک دفعہ سنا دیاں دوبارہ اتھے جاوا دے کہتے ہیں دوبارہ سناو دوبارہ سناو توجہ دے نال نبی کریم علیہ السلام دے صحابہ تشریف فرمانے علامہ صاحب اجازت دو میں تو سنا دیں گے نبی کریم علیہ السلام دے صحابہ تشریف فرمانے آقا علیہ السلام دے صحابہ تشریف فرمانے میرے آقا بھی تشریف فرمانے ایک بندہ آگیا اکھان دو نبینا اچھی قودرہ سبحان اللہ اگل سون کے توڑا ایمان نہ تازہ ہوئے دے پھر کہنا اکھان دو کی آگیا بولو اکھان دو اتوجہ میرے والے کرنی ہے اور یہاں سے بہت جو بچھیک ہے اکھان دو کی آگیا بولو اکھان دو کون آگیا نبینا امیرے والے لیکھنا ہے نبی کریم علیہ السلام کی بارکہ میں چایا کہندہ ہے سونے آ ایتھے توڑے یار صدیق موجود نے اچھی بولو اینج نہیں نبینا سینہ کہندہ ہے توڑے یار صدیق اکبر موجود نے میرے نبی سامنے بیٹھے نے میرے آقا نے فرمایا ہاں تھوڑا دیا اینج نہیں گھر بیٹھنو آباز جانی چاہیے حالی دروازے تاں گئی ہے اگے نہیں گئی اچھی بولو کہن لگے توڑے یار صدیق اکبر موجود نے میرے نبی نے فرمایا ہاں تھوڑا دیا تھوڑا دیا اگیا اگیا آگیا میرے نبی نے فرمایا بیٹھ جا اچھی بولو ذرا سبحانہ بیٹھ گیا میرے نبی نے فرمایا اپنا ہاتھ چک کی فرمایا ہاتھ تھے اینج کر کے چکیا تی علامہ صاحب جدو ہاتھ چکیا تی صدیق اکبر دے موڈان دیا اینج نہیں اچھی بولو سبحان اللہ اگر ڈلی کہو گئے میں ہنے علامہ صاحب نمائک دے دیا کل صرف دو تین مٹ دی ہے فرمایا ہاتھ چک ہاتھ چک کے حاجی صاحب صدیق اکبر دے موڈان دیا نبی نا سینہ اینج کر کے وکھیا تی صدیق اکبر دی داڑی نو پکڑیا تی داڑی نو پکڑ کے مو گیتا اسمان وال مو گیتا کہن لگا یا اللہ تینو صدیق دی داڑی دا واسطہ ہی اکھاں تا کر دیں صدیق دی داڑی دا واسطہ ہی ہون زرہ دسو جدو رب نے صدیق اکبر دی داڑی دا واسطہ سنیا ہوئے گا اکھاں تا کیتیاں اون کیا کے نہیں اکھاں تا کر چھڑیاں اکھاں تا کر چھڑیاں اللہ اکبر جدو پہلی نظر پہینا سرکار دے چہرے تے ہون زرہ سوچو توسی جاؤ مدینے تی سب تُو پہلے میرے نبی دے روزے نو وکھو تی کیفیت کی ہوئے گی تی جڑا میرے سرکار نو وکھے تی سرکار دے چہرے تے نظر پہینا تی کیسا وہ سماں ہوں گا محبت نالے کیسا وہ سماں ہوں گا کیسی وہ دھڑی ہوگی محبت نال یا اللہ جڑا اچھی بولے میرے نبی دا اس سے سال میرے نبی دے روزے تا دیدار کر گیا کیسا وہ سماں ہوں گا کیسی وہ گھڑی ہوگی پہلی پہلی نظر ان کے جب چہرے پہ پڑی ہوگی علامہ صاحب یہ تو میرے نبی نے وے کھانا ہو میرے محبوب ہے جو وے کھن لگو اور رزالٹ نکلانے والا ہے میرے نبی بٹی صاحب میرے نبی ہے جو وے کھن لگو کہنے لگا سونے ہاں غلطی ہوگئی سونے یا غلطی ہوگئی نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے غلام غلطی نہیں ہوئی میں انہوں قسم رب کا بادی مجھے قسم اوثر رب کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے آج کرتوں صدیق اکبر کی داری کا واسطہ دے کے یہ کہتا کہ یا اللہ نبی کی امت میں جتنے بھی نبی نہیں ہے سب کو آنکھ ہی عطا کر دو فرمایا مجھے قسم رب کعبہ کی کہ آمان تک میری امت اندر کوئی نبی نہ لبی 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 تاجدار ختم assignment نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ایسا نعرے دنال ساڑوں واقع لگ دیئے اے نعرہ جتاں وہ سی لانے آنو کیوں نہیں تک کچھ لوگاں نو اندرگی لگ دیئے بولو گی لگ دیئے اے اگ لیا کرو اے اگ لاندے لیا کرو جس طرح اسی جناب ربی علم پل میں چھے لیٹا لائیے مرچا لائیے کیاں لوگاں نو مرچا لگ دیئے اسی طرح لبیق دا نعرہ اسی مسیدے لائیے اوہ ناں نو گھر بیٹھیا مرچا لگ دیئے اے میں کیاں مرچا لاندے ریا کرو اے چلاندے ریا کرو کیونکہ ایسے نعرے تو سریف اور سریف منافق سڑ دائے یا کافر سڑ دائے مسلمان دے گا جو وجگے لاندہ ہے لبی 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 لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک میں جیل ویچا کے بھیں لبیق دا نعرہ لگے پاکے بھی لبیک ڈا نعرہ لگے گا‍wo ڈسپی کربن کر کے بھی لبیک ڈا نعرہ لگے lum murray موسیقا کیونکہ اس نعرے کے اندر خدا دی قسم جان ممتاز قادری پا گیا اس نعرے کے اندر جان ممتاز قادری پا گیا کیونکہ جدو تختہ دارتے جان لکا ملک ممتاز حسین قادری جدو تختہ دارتے جان لکے کسی نے کہا جناب آخری وسیعہ تستیو ملک ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ تعالی علامہ صاحب پانچے میٹ پہلے اٹھے اٹھ کے فانسی تختہ دار وال طور پہ کسی نے کہا جناب آخر جاؤ تھہر جاؤ حالی پانچے میٹ پہلے فرمایا نہیں رکنا کی فرمایا کی فرمایا اور نہیں رکنا میں جانے ملک ممتاز حسین قادری کسی نے کہا ممتاز قادری کوئی آخری وسیعہ تستے فرمایا اس تکہ میں نے کھلو جناب بھٹا نہیں کی جنا جدو تکہ میں نعرہ اے نعلا موسیقی 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 صوفی وقاز قادری صاحب انات خانیسن علامہ سے فرما رہے ہیں اسی کٹھے ہی جیلوے سے گئے مجھے دے بھولو یا جمعہ پڑھ دیا پڑھ دیا مالکہ نو پسند آگے تو نہ گیا لطف سجن بدم لطف سجن دم بدم کار سجن سبحان اللہ لطف سجن دم بدم کار سجن گاہ گاہ کار سجن اینجوی سجن اینجوی سجن وا 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 اینجوی سجن وا وا وا